ایک تاکم خارے فیصلہ باد ویسٹ منجمنٹ کمپنی کے مسیحی ملازم کرسمس کی تیاریوں کی بجائے تنخواہوں اور واجبات کی ادائیگی کے لیے احتجاج پر مجبور ہیں اس احتجاج کا آغاز 6 دسمبر کو ٹپٹی کمیشنر دفتر کے سامنے دھرنے سے ہوا تھا جو تاحال جاری ہے فیصلہ باد ویسٹ منجمنٹ کمپنی کے ملازمین کی مجموعی تعداد 45 سو ہے جن میں چار ہزار ویسٹ ورکرز شامل ہیں اور ویسٹ ورکرز کی اکثریت مسیحی برادری سے تعلق رکھتی ہے احتجاج کرنے والے ملازمین کے مطابق ان کی تین تنخواہیں واجب الادا ہیں جن میں نومبر کی تنخواہ دسمبر کی ایڈوانس تنخواہ اور سالانہ چھٹیوں کی مد میں ادا کی جانے والی ایک ماہ کی اضافی تنخواہ شامل ہے مسیحی ملازمین کا کہنا ہے کہ کرسمس کا تہوار ان کے لیے سب سے زیادہ خوشی والا دن ہوتا ہے لیکن وہ اس کی تیاریوں کی بجائے سڑکوں پر خوار ہو رہے ہیں تاخیر صوبائی حکومت کے جانب سے فنڈز کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے مہانہ تنخواہوں کا تخمینہ پندرہ کروڑ روپے کے قریب ہے اور یہ فنڈز حکومت کے جانب سے ہر تین ماہ بعد سپلیمنٹری گرانٹ کی شکل میں جاری کیا جاتے ہیں فیصلہ باد ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر راؤف احمد نے لاہور میں چیف سیکٹری سے ملاقات کر کے فنڈز ریلیز کروا لیے ہیں اور امید ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں تک کرسمس سے پہلے ملازمین کو تنخواہوں اور بقیاجات کی ادائیگی کر دی جائے گی